بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو وہ تمام اپڈیٹ دیں جس کے ذریعے آپ کی بہار کے ممالک میں کینیڈا میں، آسٹریلیہ میں، نیزرینڈ میں یا اگر یورپ میں کہیں پر بھی یا کہیں پر بھی جہاں پر ایویزی بیلٹی ہوں آپ کی جاب ہو جائے وہ عرب پر انٹریلی کی نہ ہو یہاں پر جو پروگرام آپ کو جنے جا رہا ہوں وہ پروگرام اس ٹائم اپنی لیچر دکھا رہا ہے اور اچھی ریسپانس دے رہا ہے آپ اس کو اس کی افیشل ویبسٹ دے کے دیکھ سکتے ہیں میں بات کر رہا ہوں نووہ سکوشیہ کی نووہ سکوشیہ جو ہے ان کا بہت دبردست صوبہ ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے اس کام کے لیے نووہ سکوشیہ کی بات کر رہا ہوں پی این پی کے حوالے سے پی این پی ایمیگریشن کا پروگرام ہوتا ہے صوبہ کا جو لنک کرتا ہے ایکسپس انٹری سے جو فیڈرل کا پروگرام ہوتا ہے لیکن یہ پروگرام جو آپ پر رہے جا رہا ہوں یہ آزاد ہے فیڈرل سے یعنی کہ آپ نے صرف اور صرف نووہ سکوشیہ کو اپروچ کرنا ہے نووہ سکوشیہ کی ہی پروفائل بنے گی اور نووہ سکوشیہ آپ کو بلا لے گا فیڈرل کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ آپ نووہ سکوشیہ پر جا کے دیکھ سکتے ہیں پروگرام جو آپ نے دیکھنا ہو اس کا نام ہوگا کرٹیکل کنسٹرکشن پائلٹ کیونکہ پائلٹ مطلب ٹیمپریری ہے یعنی کہ اس ٹائم نووہ سکوشیہ میں بھرمار ہے جاپس کی مگر کن سے جو ریلیٹ کرتے ہیں کنسٹرکشن ورکر کو اب کنسٹرکشن ورکر چھوڑا نہیں ہوتا آپ جانتے ہیں میں صرف سب کو گائیڈ کر دوں کنسٹرکشن ورکر کسی سے کہتے ہیں کنسٹرکشن ورکر کے اندر ہیلپر بھی آتے ہیں جنرل ہیلپر بھی آتے ہیں اس کے علاوہ کنسٹرکشن انسٹرکر بھی آتے ہیں فلورنگ انسٹالر بھی آتے ہیں سرویر بھی آتے ہیں اس کے علاوہ گلازیر بھی آتے ہیں ٹائل سیٹر بھی آتے ہیں برک نیسن بھی آتے ہیں رووپر بھی آتے ہیں کانکریٹ فینشر بھی آتے ہیں آئرن ورکر بھی آتے ہیں اور کرین آپریٹر بھی آتے ہیں اس کے علاوہ پیلمبرز بھی آتے ہیں اس کے علاوہ کار پینٹرز وہ بھی آتے ہیں پینٹرز وہ بھی آتے ہیں اس کے علاوہ الیکٹریشنز ہر کے سامنے کے وہ بھی آتے ہیں پائی پیٹرز وہ بھی آتے ہیں کاسٹ ایسٹیمیٹرز وہ بھی آتے ہیں تو بہت بڑا کام ہے اس میں تقریبا میں نے بتا دیا آپ کو کہ کم از کم اکیس اکیس اکیوپیشن کھول دی گئی ہیں اکیس اکیوپیشن کھول دی گئی ہیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں age limit بتائیے سب بتاؤں گا ایک ایک کر کے سب بتاؤں گا میرے پاس سارے پوائنٹ ڈکھنے میں تقریباً تیرہ چودہ پوائنٹس ہیں یہاں پر سب سے پہلے age limit سن لیجئے اور وہ ہے اکیس سال سے لے کر پچپنس سال نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کلیر ہو گیا اب اس میں سوال نہیں بنتا کہ میری عمر بیس سال ہے کیا کروں میں میری عمر چھپنس سال ہے کیا کروں اس میں نہیں ہوگا آپ کو کسی اور میں ہو جائے گا تو اکیس سال سے پچپنس سال اس کے لئے آپ کہتے ہیں فیملی کے ساتھ جاؤں گا یہ فیملی علاوہ یا نہیں ہے فیملی علاوہ ہے جی یہ تمام پوائنٹس میں آپ کو نوہ سکوشیہ کی پی ایل پی سے زمینداری کے ساتھ کوڑ گر کر بتا رہا ہوں اس کے لئے آپ کہتے ہیں کہ جی پی ایر ملے گا کیا کہ ہر جوپ کے اندر پی ایر نہیں ہوتا آپ کو میں نے لاسٹ ٹوڈی وڈائیٹی ہے کہ اس کے اندر پی ایر نہیں ہے مگر آپ جوپ چینز کر کے پروگرام چینز کر کے پی ایر اپلائیٹ کر سکتے ہو اس پروگرام چینل پی ایر علاو ہے کیا کہا کہا ہے نوہ سکوشن ہے چھ مہینے کے بعد پی ایر لازے نا پی ایر کسے ڈالیں گے اسی وڈیو میں بتاؤں گا پی ایر خود ڈالنا ہمیشہ میں کہتے ہیں ایجنٹ کی ہیلپ دینا آپ خود بھی کر سکتے ہو اسی وڈیو میں بتاؤں گا آپ کہتے ہیں ایکسپیرینس کتنا چاہیے ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کو چاہیے ایک سال کا ایک سال کا آپ کو ایکسپیرینس ہونے چاہیے اس کے لئے آپ کہتے ہیں بینک کے سیٹمنٹ شو کرنی پڑے گی بینک کے سیٹمنٹ آپ کو شو کرنی پڑے گی چھ مہینے کی اور اس کے اندر اتنا پیسہ ضرور نظر آنا چاہیے اس ٹائم جب آپ کا اپروول آ جائے کہ میں پہلا مہینہ وہاں گزار سکتا ہوں اس کے لئے سیلری بھی لے گی پہلا سروائیڈنگ یہ منت آپ ازار سکتے ہیں آپ کہتے ہیں میں بس بینک سیٹمنٹ نہیں ہے تو کوئی فکس دیپوزٹ بھی ہا جائے یہ میرے پاس پیسہ ہے اور یہ ملے گی جاؤں گا اس کے لئے آپ کہتے ہیں ڈاکومنٹ میں کیا ریکوائرمنٹ ہوگی تو بھائی ایم آر سی میرے سیٹیفکٹ ایف آر سی اور تمام بیر سیٹیفکٹ بی بی کے بچوں کے آپ کے یہ سب درکار ہوں گے آپ کہتے ہیں پاسپورٹ کتنا ویلڈ رہنا چاہیے انہوں نے مانگا ہے ٹو یئرز کا ٹو یئرز کا ہونا چاہیے اس کے لئے آپ کہتے ہیں کہ یہ ایڈوکیشن کی پیلنی چاہیے یہاں پر تین کنڈیشن ہوں نے خود دے دی یہ میں نے نہیں دی تین کنڈیشن ہوں نے خود دے دی نمبر ون یا تو آپ انٹر پاس بارہ جماعت پاس تو کہتا ہے اس کو بھی ہم قبول کر لیں یا تو آپ کے پاس آپ کی کام کر رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے میں پیلمبر ہوں تو پیلمبر ہو تو دپلوما لے آؤ ٹھیک ہے انٹر نہیں ہو نا تو پھر آپ ڈپلوما لے آؤ تو اس کو بھی قبول کر لیں تیسرا وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس دونوں نہیں ہیں تو پھر آپ کیا کرو گے آپ ورگ ویزا پلائے مکتے ہو آپ وزیڈ ویزا پر آؤ وزیڈ ویزا پر آؤ اور اس چیز کا سیٹیفیکٹ ہم سے لو اپلائے کرو ہم سے لو اور اس وزیڈ ویزے کی بیس کے اوپر آپ ورگ ویزا پلائے کرو گے اور اس کے بعد ہم آپ کو انٹرٹن کر دیں گے یہ ہم آپ کو آلاو کر رہے ہیں آپ کو ان آؤٹ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو وہی پر جواب مل جائے گی یہ بہت بڑی آفر ہے اس کے علاوہ آپ کو کہتے ہیں کہ امیگریشن توکٹر نے بتا دیا کہ چھے مہینے کے بعد آپ امیگریشن ڈال سکتے ہو ڈالنے کا طریقہ سنگ لیجئے for پی آر you have to complete ای این ایس این پی ہنڈرٹ فارم یہ نوو سکوشیہ کی پی آر کی جو امیگریشن کو اٹھائیڈ ہے اس پر یہ ایویلیبل ہے اور فارم کا نام ہے ای این ایس این پی ہنڈرٹ یہ فارم آپ کو کھل کرنا پڑے گا آن لائن فارم ایویلیبل ہوگا اس کو آپ بھریں گے اور سمیٹ کر دیں گے آپ کہتے ہیں اس کی فیس کیا ہے اس کی فیس ہے زیرو آپ سے نوو سکوشیہ پی آر اٹھائی کرنی کی فیس نہیں لے گا یہ دماغ میں رکھیں اس لیے میں نے کہا خود کر لو کیونکہ جب آپ کہتے ہو نا کہ فیس فری لکھی ہے تو مجھ سے کنسلٹنٹ ایسے مانگ رہا ہے کنسلٹنٹ اپنی سرویسیز مانگے گا نا تو چونکہ آپ نے یہاں پر مزاج یہ بنا لیا ہے کہ میں نے پیمنٹ نہیں کرنی ہے تو آپ کنسلٹنٹ کو بھی کہتے ہو میرا فری کام کر دے اس لیے میں نے کہا کہ آپ ای این ایس این ٹی کا فارم ہنڈرڈ خود بھر کے آن لائن سکھ کر دے یہاں پر وہ ایک بات اور ایٹ کر رہا ہے وہ تو میں نظر کر دوں اور وہ یہ ہے آپ کہتے ہیں کہ اگر میرا کیس کسی وجہ سے بھی کسی موقع کے اوپر بھی ریفیوز ہو گیا تو پھر نہیں کیا کر سکتا ہوں تو وہ سنگیجئے گر آپ کیس ریفیوز ہو گیا ہے تو آپ دس دن کے اندر آپ ری کنسلٹریشن جمع کروا سکتے ہیں اور اس ری کنسلٹریشن سے آپ کو دس دن کے اندر جو بھی انہوں نے پوائنٹ ریز کیا ہوگا آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آپ اس کی کلیریفیکیشن دے دیں ٹھیک کر دیں تو وہ آپ کو ویزا دے سکتے ہیں اعتراسہ تم ہو جائے گا آئیلڈز کے بالے سے وہ کہتے ہیں کہ آئیلڈز ہماری بیسک لیڈ نہیں ہے لیکن آئیلڈز چونکہ وہ ریقوائرمنٹ ہے پی آر کی تو اس لیے اور انہوں نے جھوڑ دیا اس کو الاؤ کر دیا پی آر کو اس لیے اور انہوں نے کم از کم مرے سے مہر آیا تو جو لوگوں گراتے ہیں جو پھیل ہو جاتے ہیں تو اس طرح آپ پی آر کے لیے کہتے ہیں ہمیں سیون بینڈ چاہیے ہیں سیون بینڈ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چار بینڈ چاہیے ہوں گے اگر آپ کا پی آر اعتبام پروسس ہو رہا ہوگا تو پاکستان سے یا تو چار بینڈ کرنے کم اصم چار بینڈ کرنے پڑھیں گے اور چار بینڈ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگوں ناکام ہوتے ہیں تو وہ ایک ساڑھے پانچ پانچ ساڑھے چار چار بینڈ نہیں آتے ہیں اس سے کم لے کر نہیں آتے ہیں میں نے دیکھا نہیں کیا پتہ لیاتے بھی ہوں پاکستان لیکن اس سے کم آتا نہیں یہ طرح چیزیں ہیں اس کے علاوہ تو لوگ وزرڈ ویزا جنب کا ریٹوز ہو آیا اس کے لئے کچھ کبریں پہ ملی ہیں میری باتچیت ہوئی ہے امیگریشن کے اندر تم نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک پڑھی تعداد کے اندر due to some reason اب اس کے اندر نہ تو وہی کہہ رہیں گے کہ ہمارا سسٹم ایرر تھا نہ تو وہی کہہ رہیں گے کہ کوئی ویدر کے ایشیوز تھے لیکن کے لوگوں کی دیٹس کمپیوٹر کو دے دی گئی تھی کہ جن لوگوں کا ٹریول نومبر میں ہے دسمبر میں ہے جنوری میں ہے پروری میں ہے اس کو وڑا دو تو کمپیوٹر میں کوئی وقتی ہوئی ہے ٹھیک ہے کمپیوٹر میں سارے کے سارے کیس وڑا گئی ہے اور ان کے اوپر اگر آپ لوگوں کو بشورہ میں رہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ غلط ہیں یا آپ کا فلان غلط ہے یا آپ کی چیز غلط لگائی گئی ہے یا یہ چیز وریفائی نہیں ہو رہی ہے یا کوئی اور کی تو پھر تو آپ کو ضرورت نہیں یہ کچھ کرنے گی لیکن اگر انہوں نے آپ کو پر لگایا ہے 179B کہ ہمیں شک ہے کہ آپ واپس نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے تمام رکومنٹ ٹھیک ہیں ٹھیک ہے یہ نگٹیوٹ بات ہے نا وگر کوزیٹیوٹ کیا ہے کہ آپ کے تمام رکومنٹ ٹھیک ہیں انہوں نے کچھ اور امڈکیٹ کچھ اور ٹک نہیں لگایا اگر اے صورت کے حال ہے تو آپ اس کو reconsider کروا سکتے ہیں ڈیٹ ٹھیک ڈال دیجئے مارچ اپریل مای جون ٹریولنگ کی ڈیٹ ڈال دیں کیونکہ اس ٹائم جو ہمارے آفس کام کر رہا ہے اگر آپ کو reconsider کروانا ہے تو اس ٹھیک میں میں نے دیکھا یہ reconsider کیا اپلائی کرنا ہوگا آپ کو آپ کا میومیٹرک ہو چکا ہے صرف ہم نے رکومن دوبارہ بھیجتے ہوں گے اور بتانا ہوگا کہ ہماری نئی ڈیٹ یہ ہے اور اس میں تمام چیزیں تو وہ کمپیوٹر سے ہٹ جائے گا وہاں سے اپھر وہ دوبارہ جائے گا reconsider ہی ہوگا اچھی تو اچھی اپرچوریٹی ہے آپ given numbers کو رابطہ کریں اور جن لوگوں کا 179 بھی لگا ہے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ان کو ہماری جو خدمات ہے وہ حاضر ہوں گی کیونکہ میں نے دیکھا ہے اس دو چار لوگوں کو ہم نے attempt کیا تو ان کا positive آیا ہے result positive آیا ہے that is very good that is very nice تو آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگلی ویڈی کو میرے ساتھ اپ رہیں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو نوٹفیکشن آئے گا نوٹفیکشن آئے گا تو سب سے پہلے سب سے تازہ معلومات جو ہے وہ آپ کے سامنے دو ہزار چوبیس کے اندر آتی رہے گی اگلی ویڈی ملتے ہیں لابس